اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہویش چوہان اور فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں سی ایم ہاؤس ایک بڑی ہستی کا انٹریویو لینے کے لیے کسی تعرف کے محتاج نہیں ایک بڑا نام وکار مہدی صاحب ایسسٹنٹو سی ایم ہیں آج ان سے ملاقات کرنے ہم آئے ہیں آئی ان سے ملواتے ہیں بینس کے مہمان میں خوش آمدید سر آپ کو آپ کا شکریہ آپ نے یاد کیا اور اپنے چینل پہ لوگوں سے مجھ سے رابطہ کرنے کی ایک سہولت فرام کی میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمارے لئے قائم نکالا سر ایڈوکیشن کہاں سے کمپلیٹ کی تھی آپ نے میں نے سب کراچی کی ہے کراچی سے پڑھا کراچی کے سکولوں میں کالجوں میں ہی سے تعلیم حاصل کی یہیں مزدوری کی مشقت کی نوخری کی اور سیاست بھی یہیں کراچی شہر سے شروع کی پیدائش بھی کراچی شہر کی ہے سب کچھ کراچی شہر کا یہیں اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اسی سندر تکی کے شہر کراچی شہر سے تو سب کچھ کراچی کا اور کراچی کو آنکھ کھول کے کراچی دیکھا ہے اس نے کراچی شہر کی ہر جیلی سے ہر کوچے سے ہر محلے سے محبت بھی ہے اور جان بچان بھی ہے اور اللہ شکر ہے کہ کراچی شہر کی ہر گلیاں اور ہر راستے اور علاقے پتہ بھی ہیں اور یہاں کی تمام رہنے والی کمیونٹی سے بھی واقفیت ہے جان بچان بھی ہے دوستی بھی ہے تعلقات بھی ہیں ہمارے پارٹی پورے شہر کراچی میں ہے اور ویسے تو پورے ملک میں ہے دو سوالے سے بھی رابطہ رہتا ہے اسی بھی سوسائٹی سے بھی رابطہ رہتا ہے عام لوگوں سے بھی روزانہ تقریباً سمجھے کہ روزانہ یہ آپ کہیں تو آردہ دردن لوگ تو ملتے رہتے ہیں روزانہ دفتر میں بھی اور باہر بھی رابطہ رہتا ہے تقریباً روزانہ سو ایٹھ سو دو سو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے مسائل کے حوالے سے کام کے حوالے سے سیاسی لحاظ سے تنظیمی لحاظ سے تو لوگوں سے بلکل کیونکہ سیاست تو ایسی جیز ہے نا کہ وہ جیسے مچھلی کی مثال دیتے ہیں نا کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رسکتی تو ہم لوگ عوام سے عوام کے بغیر نہیں رسکتے عوام سے رابطہ رکھے بغیر ہے نہیں سکتے صحیح سیاست کو لوگوں نے ایک مزاق بنا دیا ہے سیاست کو لوگوں نے ایک غلط رنگ دے دیا ہے اس کی سیاست دیکھیں بہت سار لوگ سماجی کام بھی کرتے ہیں لیکن جو سماجی کام کرتے ہیں وہ حکومت میں نہیں آسکتے یا پہلیمنٹ میں نہیں آسکتے لیکن سیاسی جدوجیت کے نتیجے میں آپ پہلیمنٹ میں جا کے لوگوں کے آواز بنسے ہیں لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں جا کے اور ان کی نمہندگی کرتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ میں آپ کو عرض کروں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک تو میں پیدائشی پیپلز پارٹی والا ہوں جی سیاست کب جوائیں جی سر آپ میں بتا رہا ہوں وہی آپ کو کہ میرے والد مرہوم جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے فانڈر ممبر سے اور جب میں نے ہوس ہمارا تو میں نے سیاسی ماہولی گھر میں دیکھا ٹھیک فیملی میں سے کون کون ہے آپ کے سیاست میں تو ابھی تو میں ہی ہوں اچھا ٹھیک اچھے میری پوری فیملی پیپلز پارٹی کی ہے میری والدہ مجھے ان کی سپورٹ رہی میری میری میصیس کی سپورٹ رہی میرے بھائیوں کی سپورٹ رہی میرے گھر کی فیملی کی سپورٹ بہت دری بیکنگ رہی اور آپ گھر کی بیکنگ کے بغیر گھر کی سپورٹ کے بغیر سیاست کر بھی نہیں سکتے ہیں نہیں جل سکتے صحیح بات ہے ظاہری بات ہے کہ دیکھیں سیاست جو ہے وہ فل ٹائم جوب ہے پارٹ ٹائم جوب نہیں ہے اور سیاست میں آپ کا اپنا کچھ نہیں رہتا آپ لوگوں کے ہو جاتے ہیں تو پھر ہر وقت پھر آپ کو لوگوں کی کال پر لوگوں کی آواز پر جانا پڑتا ہے اور میں بنیادی طور پر میں وہ سیاستی کارکنوں جو لوگوں کی کہ اجتماعی جو مسائل ہیں اس پر بھی توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ زیادہ لوگوں خدمت کروں تاکہ میری پارٹی کا نام یا لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہلو ہوں میری پارٹی کے لیے وہ ایک بہتر سوچ پیدا ہو ان کے اندر کیونکہ آج کل ہماری عوام بھی جو ہے وہ ایسے ہی لیڈر اس کو پسند کرتی ہے جو عوامی ہو تو ماشاءاللہ آپ کی ایکٹیوٹیز اتنی زیادہ سیاسی ایکٹیوٹیز میں آپ لوگوں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں تو آج کل کیا سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی دیکھیں جی میں ویسے بنیائی طور پر آپ کو میں نے کہا کہ آپ نے سیاست کی بات کی میں نائنٹین ایٹیوٹو کے وقت سے پیپوس پارٹی میں میرا پہلا ہو دیا تھا وارٹ کا میں انفرمیشن سیکٹی بنا وارٹ کا جو اس کو گراس اوٹ گا جاتا ہے ٹھیک نائنٹی ایٹی سیون میں میں بنا سیٹی ایا کا انفرمیشن سیکٹی وارٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ کونسل لیویل پہ ہوتا ہے یا یو سی لیویل پہ ہوتا ہے پھر سیٹی ایریہ جو کہلاتا ہے وہ سبائی اسامنیلی کا حلکہ ہوتا ہے اسیل پہ کہلاتا ہے اس کا میں انفرمیشن سیکٹی رہا پھر نائنٹی نائنٹی ون میں میں ڈسٹک کا انفرمیشن سیکٹی بنا اور پھر میں نائنٹی فائف میں کراچی دیویزن کا information coordinator بنا اور میں ڈسٹک کا بھی اس میرے پاس عوضہ تھا یہ دو position میرے پاس تھی اس کے بعد میں دو ہزار تین میں people's party سنگان information secretary بنا اور وہ position میرے پاس جو تھی وہ دو ہزار سولہ تک رہی اور دو ہزار سولہ میں کیونکہ تمام تنظیمیں party کی ڈیزالف ہو گئی تھی اور گئے دیکھیں کمیٹیاں بنا دی گئی تھی تو اس کے بعد ایک رائے شماری کے بعد جو ہے وہ ایک نئی تنظیم شادی کا آغاز ہوا پورے صوبہ سنگھ کے اندر تو میرے میں بہت شکر گزار ہوں کہ میرے چیئرمن بلادوٹو زداری صاحب پریڈڈن ناسیب علی زداری صاحب اور میڈم فریال تلکر صاحبہ نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے people's party سنگھ کا جنرل سیکٹی دوہزار سترہ میں بنائے تو دوہزار سترہ سے مجھے پانچہ سال ہے میں people's party سنگھ کا جنرل سیکٹی ہوں اور پورے صوبہ سنگھ کے تمام ازلا میں میرے دوستوں کے پاس آنا جانا رہتا ہے اور میرے پاس کیونکہ یہ سرکاری ذمہ داریاں بھی سمجھے کہ دوہزار آٹھ کے زمانی سے ہی ہیں بیچ میں ایک ڈیرھ دو سال کا بیچ میں ایک وجہ جائپ ہے تو اس وقت میں میں اسپیشل اسٹرن تھا اس پر سہیت قائم علی شاہ صاحب وزیرالہ سنگھ سے تو مجھے اس وقت پارٹی نے اسپیشل اسٹرن منایا تھا اور پھر بعد میں مرادری شاہ صاحب جب چیف منسٹر سیکنڈ ٹائم بنے 2018 میں تو مجھے پھر لیڈرشپ نے یہ ذمہ دی اور میں اب یہ میرے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم تو اس کے ساتھ میں ایک سرکاری ذمہ داریاں بھی عذا کرتا ہوں میرے ڈپارٹمنٹ کا بسیکلی کام یہ ہے جی میں یہی آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کی بات کمٹیٹ ہو جائے کہ اسپیشل اسسٹنٹو سی ایم آپ کی کیا رسپونسبلیٹیز ہیں سر اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس طریقے سے وہ آپ لبھا رہے ہیں دیکھیں جی میرے پاس اس وقت اسپیشل اسسٹنٹو سی ایم دو ذمہ داریاں ہیں ایک میرے پاس پولٹیکل افیاد ہے دوسرا میرے پاس سی ایم آئی ٹی ہے سی ایم آئی ٹی مین چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جی اچھا چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کا کام یہ ہے کہ اینویل ڈیبلیٹمنٹ پورام کہتا ہے جو اسکیمیں مختلف اضلاع میں جو ہیں وہ زیر تعمیر ہوتی ہیں آن گوئن ہوتی ہیں ان کی انسپیکشن کرنا جی اور وہاں پہ اگر کسی کسی ان کی کوئی شکایت آ رہی ہے تو چیف منسٹر سندھ کی ہدایت پہ وہاں جا کے اس کی انکوائری کرنا جی اور وہ دیکھنا کہ اس سڑک میں میٹیریل ٹھیک یوز ہوا ہے اور بلڈنگ میں میٹیریل ٹھیک یوز ہوا رہا ہے اور صحیح وقت پہ ٹائم پر کام ہو رہی ہے ٹائم ٹی کمپلیشن اس کی ممکن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو اس طریقے سے ہمارا کام یہ ہے ہمارا دوسرا ہی بھی ذمہ داری کے مقصد داروں میں جا کے وہاں پہ انسپیکشن کرنے کے بعد وہاں کی صفائی وہاں ٹینڈم بلازمی کی ایک انڈرز بھی چیک کرنا اور اس طریقے سے یہ ذمہ داریاں اس ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہیں اور ویسے تو کیونکہ ہمارا پلٹیکل ہوتا ہے کیونکہ سیاسی ہوتا ہی ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا لوگوں کے بستے سننا اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں سی ایم آز میں جتنے بھی آتے ہیں تو ان کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے پورے سبے سنتے ہو لارکانہ ہو جب کباد ہو سکھر ہو گھوٹکی ہو خیرپور ہو نوابشاہ ہو دادو بدین ہو تھرپار کر ہو ہر طرف سے دوست آتے ہیں سندھ کے تمام شہروں کے آپ وزیٹ کرتے ہیں میرے وزیٹ بھی کرتا ہوں وہ دوست آتے بھی ہیں ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کے وہاں کے بنیادی مسائل جس میں پانی کا مسئلہ سیوریچ کا مسئلہ رستوں کا مسئلہ اسپتالوں کا مسئلہ کوئی ریونیو کا مسئلہ لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے جائز مسئلے اگر ہیں تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم یہ یہاں ہمارا سی ام آز میں ایک کمپلینٹ سیل بھی ہے پبلک کمپلینٹ سیل ہے جس کا ٹوال فری نمبر ہے ڈیرو ڈبل ڈبل ڈیرو نائن ون نائن اس کے ذریعے بھی یہاں کمپلینٹ لوگ کراتے ہیں لوگ شکایت وارٹر بوٹ کے حوالے سے پانی کی شکایت ہوتی ہے اس میں کبھی لائن آرڈر کے حوالے سے لوگ رپورٹ کراتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فوری ریمیٹی فرام کریں اور لوگ فوری ان کے گریفنسی اس کو دور کریں یہی ہمارا بنیادی کام ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں میرا جو آ آ آفیس ہے میرا آفیس رات کے ساڑھے دس گیارہ بیتے سنتا رہتا ہے بارہ گھنٹے میں اپنے آفیس بتا ہوں کہ دوران اگر کوئی باہر کا کوئی میرا ایونٹ ہے یا پرگرام ہے یا وزیت ہے میں وہ بھی کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آفیس میں راؤں تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھ سے اپروز کرسکے آئیں میں بات انہوں کی اور ان کا مسئلہ جسے تک بھی ہے میں کوشش کروں اور بات وقت اسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ مجھے وزی اللہ حسین کو نوٹ لکے بھیجنا پڑتا ہے تاکہ یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس پر ان کے ڈائریکٹری باتیں ہیں جس کے بعد لوگوں کے مسائل حال ہو جاتے ہیں اچھا صاحب ابھی اپنے کیا الیکٹرک کی بات کی تو ہماری غریب عوام جو ہے وہ بہت پریشان ہے اتنی مہنگائی میں کیا الیکٹرک نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے اتنے زیادہ آہ بل بھیجے جا رہے ہیں کہ ایک آم عوام تو ایک آہ ریڑی والا اور ایک دس ہزار بیس ہزار کی جاپ کرنے والا انسان تو اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا جس کا بل دو ہزار آ رہا تھا جس کا بل تین ہزار آ رہا تھا اس کا بل پندرہ پندرہ ہزار آ رہا ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے یہ اتنا ظلم جو کیا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیے یہاں اس پر بلکل یہ تشویش ہے اس پر اور ہمیں بلکل آپ تو یہاں بات کر رہی ہیں جو کراچی میں تو کیا الیکٹرک ہے نا کراچی سے بار ابابدا ہے جی وہاں بھی پرابلم ہیں وہاں بھی بلوں کی جو ریٹنگ ہے یا ریٹس ہیں یا ان کے بلنگ کی جو ایک آماؤنٹ آ رہی ہے وہ بھی بہت ہیوی ہو رہی ہے لیکن حکومت نے ایک کو کہا تھا کہ دو سو یونٹ اور تین سو یونٹ کے بات کو ہوتا ہے تو اس میں ہے کیونکہ کیا الیکٹرک سے ہمارا پہلے بھی اختلاف اور اتجاج ان کے سامنے رہا ہے کہ وہ گیس پہ بجلی زیادہ بناتے ہیں اور فرنسائل وہ یوز نہیں کرتے ہیں اور ہم پر شروع سے ہی کہتے ہیں میں آپ کو عرض کروں گا پاکستان کی اس پارٹی کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوشن کی نیچکاری کے خلاف تھی ہم نے بہت اتجاج کیا لیکن اس کو عوام کا بھی بہت اتجاج چل رہی تھا جی جی آپ یہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں اگر میرے ناظرین جو دو ہزار دو سے پہلے کے الیکٹرک کے اسی کو بجلی یوز کرتے تھے شاید اتنی پرابلم نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اس فنشنی میں آتا تھا اور پرائیوٹائز نہیں تھا اور حکومت پاکستان اور حکومت سندھ اس کو مانٹر بھی کر دی تھی لیکن اس کو پرائیوٹائز کیا گیا اور اب ان کی منمانیاں اس میں چلتی ہیں ہمیں کئی دفعہ ان کے ساتھ اجلاد بھی کی ہیں اور لوٹ بجلی تو ابھی جگہ بجلی بھی نہیں آتی اور بل بھی آ جاتا ہے بڑا بل بھی آ جاتا ہے اتنی لوٹ شیڑنگ دو دو تین تین دفعہ دو دو گھنٹے کے لیے تین تین دفعہ دو گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جاری اس کے باوجود اس کا میں بعض علاقوں میں سولہ سولہ گھنٹے نائٹ نہیں ہیں مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ رات کے ایک بجے لیٹ چلی جاتی ہے تین بجے لیٹ چلی جاتی ہے صبح پانہ بے لیٹ چلی بلکل یہ وہ وقت ہوتا ہے دیکھیں کراچی شہر ہے تو کراچی شہر میں جو شہری ہمارے ہیں نا وہ یہاں ایک بجے سے پہلے کوئی سوتا نہیں ہے صحیح جب ان کے سونے کا ٹائم آتا ہے تو پھر لائٹ ہو جاتی ہے صحیح لائٹ سو جاتی ہے تو پھر آدمی جاتا ہے صحیح نا تو دیکھیں غریب آدمی محنت مذہوری کر کے آتا ہے اس کو ایک چار پائی پہ سکون سے نیند چاہیے لیکن نیند تو نہیں آتی مچھر کار جاتے ہیں اس کو یہاں کراچی شہر کے جو ہمارے شہری ہیں وہ ایک بے تک تقریباً یہاں وہ جاتے ہیں سونے کے لیے اپنے بسر پہ تو ایک بجے کے بعد لائٹ جانا شروع ہو جاتی ہے تو اس شہر میں سولہ سولہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے ہم نے ان سے گزارے اچھا دوسری ایک الیکٹک نے نیا کام شروع کیا ہے کہ جس علاقے کی بلنگ نہیں ہوتی وہ پی ایم ٹی اتار کے لے جاتے ہیں اب میں میں نے بجلی کا بل پہ نہیں کیا تو آپ کے کیا قصور ہے بھائی آپ اس کا میٹر اتار کے لے جائیے اس کی بجلی کار دیجئے آپ یہ کیوں کرتے ہیں میں ان سے کہا میں نے کہا جس علاقے کی بلنگ ایٹی پرسنٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ کے چکر میں آپ ان کی پی ایم ٹی اتار دیتے ہیں اب ایک زمانہ تھا نا وہ گریپ نکال کے لے جاتے تھے بلنگ بند ہو جاتی تھی ٹھیک ہے نا اب میں نے کہا جتنا آپ بل بڑھائیں گے نا چوریاں بڑھ جائیں گے ہاں بلکل کنڈا بڑھ جائے گا صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جرائم ہو جاتے نا شروع کرمیل ایکٹیوشید ہو جاتی ہے وہ اس کی ایک وجہ بے روزگاری بھی ہوتی ہے مہنگ آئے گا آپ کو ہر چیز کا ایک روٹ کاز ہے ہر چیز کا ایک موٹیو ہے ہر چیز کا ایک موٹیو ہوتا ہے چاہے وہ کرمیل سائٹ پہ ہو چاہے وہ ساماجی سائٹ پہ ہو ہر چیز کا ایک موٹیو ہوتا ہے نا تو ہمیں ایک کم سے کم ہماری کہوں میں آپ کو باتن بات بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیڈل گورنمنٹ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی تھی نا بیس روپے جی ایک دم تھے تو عاصف زداری صاحب نے اس پہ سخت ناراض کی قیدار کیا تھا عاصف زداری صاحب نے کہ اتیادی حکومت کے مشورے نے حکومت نے بغیر مشورے کے یہ کردیا کیونکہ دیکھیں جی ہم عوام کیلئے سیاست کرتے ہیں عوام کو زیادہ زیادہ ریلیف فرام کرنے کی سیاست کیلئے سیاست کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں دیکھیں نا میں ایک ارز کروں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا نظام چلاتے نا اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ سب بیلنس رہے ہیں آپ نہیں چاہتے کہ گھر میں کوئی لڑائی جگڑا ہو کسی کے ساتھ نائنصافی ہو آپ کوشش یہ ہوتی ہے نا اگر ایک باپ کی شکل میں یا ایک ماں کی شکل میں تو حکومت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ماں کی شکل ہوتی ہے ان کے سرپرستی میں سب ہو رہا ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہونی چاہیے کہ ہم عوام کو اتنا لیلی فرام کر سکیں وہ فرام کریں لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہوئی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ساڑھے تین سالہ دور تھا وہ لوگوں کو سب بار دکھا کے آئے تھے ڈیڑھ ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا انہوں نے اور پتہ نہیں یہ کہا کہ نوجوانوں کو قرص دے رہے ہیں Which der رہے ہیں وہ دے رہے ہیں میں نے کئی دوستوں سے ملا کئی لوگوں سے ملا عام لوگوں سے ملا میں نے پوچھا بھائی کوئی قرض ملا آپ کو کوئی کاروبار شروع کیا آپ نے کوئی نوکری ملیا آپ کو کوئی فیڈل گومنٹ کے نوکری ملیا آپ کو کسی کو پنجاب حکومت نے نوکری دی کسی کو پختن خواہ حکومت نے نوکری کی کیونکہ ان کی حکومتیں وہاں تھی لیکن مجھے پختون خواہ سے بھی دوستوں نے کہا کہ ان کو بھی کوئی ملازمت نہیں ملی مجھے پنجاب میں بھی ان کے بوزدار صاحب کی حکومت رہی اس میں بھی کوئی نوکری نہیں ملی فیڈل گورنمنٹ ساڑھے تین سال تین سال ان کی رہی اس میں بھی ان کو کسی ادارے میں نوکری نہیں ملی نوکری مل دی تو کس کو ملی ہوا الٹا یہ کہ لوگوں کو بے روزگار ضرور کیا گیا پاکستان شریمیل سے لوگ نکال دیئے پی آئیے سے لوگ نکال دیئے سوئی سرچنگیہ سے لوگ نکال دیئے بہت سے فیڈل جو ایمیسٹریٹیو ادارے تھے اس سے لوگ نکال دیئے لوگوں کو نکالا ضرور رہی نہیں ہے لیکن لوگوں کو ملازمہ نہیں دی لیکن آپ یہ بات دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ پاکستان پی پارٹی کی حکومت جب بھی آتی ہے اس نے روزگار دیا ہے روزگار چھینہ نہیں ہے یہ بات پی پوز پارٹی کی کریٹیٹ پہ ہے بلکل اچھے پی ٹی آئی کی حکومت آپ سندھ میں کیسے دیکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کا سندھ میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں دیکھیں جی پی ٹی آئی کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے آپ چھری جائیے ان کے دو ایم پی آئی ہمارے معزیز ممبر بنے سے سندھ اسمبلی کے اسمبلو صاحب اور گھوٹکی دشیر صاحب وہ دونوں کو چھوڑ کے پی پوز پارٹی انہوں نے جوائن کر لی تھی پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل یہاں نہیں ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی آپ کو یہاں نظر بھی نہیں آتی کراچی شہر میں وہ ضرور ہیں اور کراچی شہر میں ان کو جس طرح لایا گیا وہ سب کے سامنے ہے مجھے تو کئی ان کے ایم پی ایسے کچھ بھی ملے جن نے کہا جی ہم تو سو گئے تھے گھر میں ہمیں تو اٹھا کے بتایا گیا تم جیت گئے ان کو خود کو یقین نہیں تھا کہ ہم جیت رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم نے تو اس الیکشن پہ بہت ریزرویشن رکھی تھی اور اینکیوم کو بھی بڑی ریزرویشن تھی لیکن اینکیوم پیچھے اٹ گئی اس ریزرویشن سے او دو دارہ اٹھارہ میں جو انہوں نے داندی کا چاردیز لگائے تھے او داندی کے چاردیز سے وہ ویڈراؤ گئے کیونکہ وہ چار سیٹے لے سکے ایم این اے کی شاید ان کو ملی تھی یہاں سے اور دو شاید ان کو ملی تھی ہندر آباز سے ٹھیک ہے آنے والے الیکشن میں آپ کیسا دیکھتے ہیں لارکنا ڈیوزن سکھر ڈیوزن سکھ بینے دربا ڈیوزن اور بھی پخار ڈیوزن میں ان چار ڈیوزن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے نائنٹی پرسن سوپ کیا ہے نائنٹی پرسن ان چار ڈیوزن میں پیپلز پارٹی کے کنڈیڈیٹ نے سوپ کیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دو ڈیوزن میں الیکشن باقی تھے جو کہ یہ سہلاب اور بارش کی تباہ کریں ان کے باعث یہ ابھی ملتا بھی ہو گئے جو پچھلے اٹھائیس اگز کو ہونے تھے جب بھی یہ الیکشن ہوں گے کیونکہ جب بھی یہ سہلاب کی صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ ابھی تو یہ الیکشن فیلال تو منقض ہوتے نظر نہیں آتے کیونکہ سارے اسکول اور سارے کالوجز متاثرین سے متاثرین سے بھرے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں اور ڈسکلیس ہیں اب تو کون کہاں بوٹ ڈالے گا تو جب بھی یہ الیکشن مکمل ہوگا لوگ اپنے گھروں کو باپے جائیں گے الیکشن ہوگے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پرکستان پیوز پارٹیز کراچی شاہر کے سب سے بڑی جماعت ہوگی ٹھیک ہے سر ابھی آپ نے سہلاب زدگان کی بات کی تو یہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے سہلاب کی جو صورتحال تھی اس کو دیکھتے ہوئے آج جو سن متاثر ہوا ہے پورا اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں جی اس وقت جو پچھلے دو ماہ میں صوبہ سن میں جو بارشیں ہوئی ہیں وہ سو سالہ ریکارڈ پور دیا اس نے جی بلکل اتنی بہترین صورتحال لئی اور اتنی تباکن بارشیں ہوئی جس نے پورے صوبہ سن کو سمندر بنا دیا ایسی بارشیں ہوئی ہیں اور پورے پاکستان کا جو پانی ہے جو چلتا ہے گلگس سے پکتنخواہ سے پنجاب سے وہ دریا سن میں ہی آتا ہے بلکل اور بلوچستان کا بھی پانی سہارا کا سہارا صوبہ سن میں آیا جس کی ویسے دادو زلا ہیٹ ہوا کمبر شہداد کوٹ زلا ہیٹ ہوا اور ہمیں وہ پریشر ہے ابھی سمندر بھی رف ہے تو وہ پانی بھی وہ پریشر سے نہیں لے رہا ہے ابھی آپ دو دن پہلے چھے لاک کیوسک پانی کوٹری براہ سے گزرائے اور ابھی بھی منچر جیل میں جو پریشر ہے پانی کا اس کے وجہ سے وہاں کٹ لگانے پڑے باغی یوسف پہ اور دو تین جگہوں پہ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس صورتحالی صورتحال کے نتیجے میں بلاول بٹو زلداری صاحب نے اپنا بین لوگا میں دورہ منصوب کیا جو جو اور جو کہ تین شدہ تھا پہلے سے تین شدہ تھا وہ فوری دور پہ سکھر آئے فوری دور مسالہ متاثن کے بعد پہنچے اور ان کے ساتھ ان کی ریسکیو کے لیے پھر ان کے ریلیو کے لیے انہوں نے سالہ منٹر بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وزیراعلی سن بھی پہلے دن سے وہ ہاؤس میں نہیں بیٹھے ہیں کبھی کبھی آتے ہیں کوئی سرکاری اجلاعات کے لیے لیے وہ پہلے دن سے فیلڈ کے اندر ہے انہیں تمام اجلاعات کا خود جا کے دورہ کیا ہے آہ زمینی راستوں سے بھی گئے ہیں فضائی دورہ بھی انہوں نے کیا ہے انہوں نے آہ سیون کو بچانے کے لیے اپنی زمین پر کٹ لگوا کے پانی چھڑوا دی اپنی زمین پر پانی میں ڈوب ہو دی لیکن لوگوں کو بچایا ہوں ٹھیک ٹھیک ہے جن گورنمنٹ اس صورتحال کے حوالے سے کیا اقدامات کری اب دیکھیں ہم نے پہلے مرلے میں جو کام ہوتا ہے اس میں وہ ریسکیو کا کام ہوتا ہے ہم نے ریسکیو کا کام کیا ہے کافیت تک اور اس میں ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈیا میں بھی شریک رہی ہے فیلڈ گورنمنٹ کا بھی تعامل رہا ہے فیلڈ گورنمنٹ نے بھی ہمیں اپنی پندہ عرب روپے کی گرانٹ دی ہے انہوں نے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ فلائی دارے جس میں بیت السلام ٹرسٹ ہے دعوت اسلامی ہے سالانی ٹرسٹ ہے جی ڈی سی والے ہیں اور دیگر فلائی داریں وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں کوئی سکون کوئی متاثرین کا کیم کسی فلائی دارے لیا ہے کوئی ہمارے کوئی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کوئی دوسرے فلائی دارے دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں کراچی شہر کے مخیر حضرات کا ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے متاثرہ بھائیوں کا مصیبت زیادہ بھائیوں کے مدد کے لیے اتنے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے ان کا اور انہیں نے آج تک اور ابھی تک جیسے سے چل لیا ہے پاکستان پیوز پارٹی کے بھی امدالی کیم لے گئے ہیں دوسری سیاحتی جماعتوں لے اور میں نے تو پہلی بھی ایک ویڈیو پیغام میں اپیل کی تھی کہ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے بلکل ایسے سیچویچن میں سیاست نہ کی جائز بلکل یہ مل کر لوگوں کو ریلیف مہتانے کا وقت ہے ان کی مدد کرنے کا وقت ہے میں آپ کو ایک اور سارس کروں جی کہ عمران خان صاحب کے جلسے کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آن ریکارڈ آپ کسی سیاسی جماعت سے پوچھے گا ایک جلسہ جو ہوتا ہے نا جس میں دس سے پندرہ آزار کرسیاں لگتی ہیں وہ جلسہ کسی ڈیکوروشن والے سے ریٹ لے لی جگہ جا کے کسی ایون منیجمنٹ والے سے ریٹ لے لیے ڈیرڈ کوڑوں پر لگتا ہے ایک جلسے کے منقب کرنے پر ہم یہ ڈیرڈ کوڑوں پر اگر متاثیر کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے دیں بھائی آپ ہمیں نہ دیں آپ جا کے خود ہی مدد کر دیں ابھی عمران خان صاحب سکر آئے تھے کیا لے آئے تھے ابھی سکر تنشیب لائے تھے تھوڑی سی دیر کے لیے تو وہ آپ نے دیکھا ایک فوٹو سیشن ہوا ایک چاول کی ڈش ٹیبل پر رکھی اور وہ چلے گئے جہاں لوگوں نے یہ بھی باتیں کی کہ جی اب آئے وہ آپ بات یہ ہے کہ ہم ہم نے ساری سیاسی سے جرمیاں موطل کی ہیں ہماری ہمارے حالے کے کراچی میں تین زمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں جہاں پہ این اے ٹو فور سکس لیاری کے اندر بھی این اے ٹو ٹری نائن شا فیصل کالو نیم کوننگی زلے میں بھی اور این اے ٹو ٹری سیون ملیر کے اندر بھی لیکن وہ بھی لوکل ہی ہم چلا رہے ہیں اس کو سمجھے نا لیکن عمران خان صاحب بھرپور جلسے بھی کر رہے ہیں اور وہ لگے ہوئے بھی ہیں اور یہ کوئی مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں جبکہ بلوتستان تباہ ہو گیا ہے پختون خان میں الگ جو صورتحال آپ نے دیکھا پیدا ہوئی ہے اور صبح سندھ کے اندر جو اور پنجاب کے بھی چار پانچ ہزارہ تو بلالاس متاثر ہے اس کے اندر تو ہمیں اس وقت صرف اور صرف ان مسئلہ فوکس جو ہے وہ ہمیں بالکل کی امداد پر رکھنا چاہیے یہ سیاست ہوتی رہے گی عوام بچیں گے تو سیاست ہوگی نا ہمیں ان کو بچانا ہے ان کو ریسکو بھی کرنا ہے ان کو ریلیب بھی دینا ہے ان کو ریائیبیٹیٹ بھی کرنا ہے ان کو اپنی جگہ پر بھی بسانا ہے ہماری پہلی پرائیٹی لوگوں کو سہولت فرام کرنا ہے سیاست اس کے بعد ہو جائے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دو وقت کی روٹی ان کو ملے گی ان کو چھت ملے گی کیونکہ اب یہ آپ جا کے دیکھئے اتنا پانی ہے لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں بہت مشکل میں ہے بہت مشکل حالات میں صحیح بات ہے حکومت حسین نے کوشش کی ہے کہ ان کو خیمیں فرام کریں ان کو جو مچھر دانیاں وہ فرام کی جائیں اور یہ پوری کوشش ہے وہاں ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ مچھر مار اسپریے کا بھی ہم نے کیا ہے انٹرنیشنل تندیمیں بھی ادھر آئی ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں اب یون سیکرٹی جنرل بھی دو دن کے بعد یہاں تشریف دا رہے ہیں وہ بھی اس کا جائزے لیں گے اور بلاو مٹو زدائی صاحب نے جو تمام لوگوں سے بات کی تھی وہ بھی یہ کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا اس میں جو ہے لوگوں نے اس میں شیئر کیا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جو نقصان ہوا ہے اب تک اب تک کے مطابع آگے پتہ نہیں کتنا اس میں ہوتا ہے اب تک پندرہ سو عرب روپے کا مقلوس ہے یہ فصل ختم ہو گئی ساری کی ساری اور یہ فصل اگلے تین سے چار مینے نہیں ہوگی اس لئے کہ پانی اترے گا سار بھی لگ سکتا ہے اس سے زیادہ ٹائم میں زمین خشک ہوگی زمین خشک ہوگی تو اس کے بعد اناج لگے گا ابھی کپاس کی اور چاوال کی فصل نہیں ہوگی اس وقت ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارا ذری ملک ہے اور صوبہ سندھ کے اندر بھی تقریباً ستر فیصد اسی فیصد تو ذریع ارازی ہے مجموعی صوبہ سندھ کی اور تمام لوگ کاشکاری کرتے ہیں یہاں پہ تو ابھی یہ صورتحال جو ہے وہ یہ رہے گی اور حکومت سندھ مکمل کوشش کر رہی ہے اس نے اپنے ڈیورپنٹ پر بھی بجٹ بھی تو ڈائیورٹ کر دیا ہے ہم پوری توجہ ہماری جو ہے چیف مصر کسی دن بھی کراچی میں نہیں میٹے روزانہ وہ کسی نہ کسی دلے میں جاتے ہیں کل آئے تھے پھر وہ آج آہ چلے گئے رات کو تو ان کو بہت بہت تشویش ہے بہت فکر ہے جس وقت ہماری پوری کوشش یہ ہے کس طرح سے لوگوں کو ریسکیو کریں اور پانی جو ہے وہ اس کو ہم ڈی وارٹر کر سکیں تاکہ لوگوں کو ہم جو ہے ایک جو ہے کوئی ایسی جگہ فنام کریں جہاں وہ سکون سے بیٹھ کے اپنا یہ جو وقت ہے جو وقت یہ گزار سکے سکون سے بلکل ابھی آپ نے صرف ہمیں بتایا کہ سی ایم صاحب ایک دن بھی نہیں بیٹھے انہوں نے فضائی دورے بھی کیے زمینی دورے بھی کیے اور جا کے لوگوں کے اندر میں ان کے حالات بھی معلوم کیے ان کے ریلیف کے لیے ان کی امداد کے لیے بہت سارے اقدامات کیے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں دیکھیں جی دن سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے صورتحال سندھ میں یہ سلابی ریلہ آیا ہے اور یہ تمام ازل ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ خیرپور کے اندر تو نو دن لکتار بارش ہوئی جی جی پورا خیرپور جو ہے وہ نیشل آئیوے سے لے کے اور تجل تک جائے وہ پورا دریا بن گیا وہاں پر جی تو وزیراعلا سندھ پہلے دن سے جس دن سے یہ صورتحال پیدا وہ پہلے دن سے آن بورڈ ہیں اور انہوں نے ایک منٹ بیچ رہنا کسی مطلب شاید وہ دن میں کھانا کھاتے ہی نہیں کھاتے ہیں کس وقت ولیکن وہ اپنے لوگوں کی ریلیف کے لیے ریسکو کے لیے پریشان ہے انہوں نے اس دوران انہوں نے جہاں جہاں جا سکتے تھے انہوں نے زمینی گاڑی میں بھی دورے کی ہیں لوگوں میں گئے ہیں فضائی دورے بھی کی ہیں انہوں نے پرائمسٹر آئیتے بلاول بٹو زردائی صاحب ان کے ان کو بھی یہ فضائی دورے فضائی جاہدہ انہوں نے لیا جا کے اور دکھایا کہ یہ کیا کیا صورتحال ہو رہی ہے یہاں پہ یہ جنا اس وقت کمبر شہداد کوٹ میں لڑکانہ میں دادو میں دادو زلے میں پورے جام شروع زلے میں پورے خیرپور زلے میں پورے یہ ملپو خاص میں کیونکہ سانگر زلہ خاص طور پہ اور سانگر سے پانی گزر کے ملپو خاص جاتا ہے وہاں بہت زیادہ اس وقت پانی کا پریشر ہے پھر وہ جاتا ہے آگے بدین کے راستے سمندر کے اندر تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیرا سن پچھلا سمجھے کہ پورا تقریب مہینہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ مسلسل مسلسل جو ہے وہ لوگوں سے رابطے میں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آنسی ولی زداری صاحب بھی منٹ منٹ کی خیر خبر ہر تعلقہ میں ہر یو سی میں ہر دلے میں خود وہ رابطہ کرتے ہیں منٹر کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریلیف کے لیے سامان جو بھیجتے ہیں بجواتے ہیں منٹر کرتے ہیں ہر جگہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے سینیٹر ہمارے نمائند سب لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر لوگوں کی اس وقت مدد کر رہے ہیں اور پوری حکومت سندھ اور پاکستان بھی پڑے کے کارپنج ہے تو مسید بزرزولہ بھائیوں کے مدد کے لیے ان کے درمیان موجود ہیں ہماری کراچی کے عوام جو کے بہت زیادہ مہنگائی میں کے الیکٹرکس سے بھی پریشان اس کے باوجود اتنے ٹیکس بھی دینا ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے سندھ کی عوام کے لیے اور سلاب سے جو متاثر لوگ ہیں ان کے لیے جس جو جو کر سکتا تھا ایک عام آدمی ایک میں نے دیکھا بلکہ ایک بچہ جو غریب جو کچھرہ چننے والا تھا اس نے تک اپنی جیب سے نکال کے جو ہے وہ فنڈ دیا ہے تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے بلکل جی اس اس موقع پر میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں حکومت سندھ اپنے بھرپور وسائل کے ساتھ جتنے بھی وسائل اس کے بعد موجود ہیں اس نے اپنے تارے وسائل ریسکیو میں اور ریلیف کے کام میں لگائے ہیں اور ہم میارے پی ڈی اے میں نے جتنے بھی یہاں پہ ٹینٹ مل سکتے تھے قراجی شہر میں اویلیبل تھے پورے پاکستان میں اویلیبل تھے ہم نے سب کو آڈے جو کچھ بلائی داروں کو دوست کہہ رہے تھے کہ جہاں مارڈر کے لیے جاتے ہیں ہم اسی حکومت کا آڈر پہلی سے موجود ہے تو اس شہر میں جتنے بھی موجود تھے ہم نے تقریباً کوئی ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ٹینٹ جو ہیں جو بھی اویلیبل تھے وہ ہم نے لے کے پہنچائے اسی طرح سے تقریباً تین لاکھ سے زیادہ یا ایک خانفیگر شہر میں کچھ کم زیادہ نہ کہوں کچھ لاکھوں کی تعداد میں ہم نے جو نیٹ ہوتے ہیں مچھروں مچھر دانی وہ ہم نے پہنچائے ہیں راشن بیک ہم نے بنوا کے ان کو پہنچائے ہیں اور جہاں پہ راش کھانا نہیں بن سکتا ڈا جن گروہ میں ماں پکا پکایا ہے کھانا جو ہے وہ ہم کیونکہ جہاں پانی کھڑا تو وہاں چھولا کہاں جلے گا جی بالکل وہاں تو چھولا نہیں جلے گا تو وہاں پہ ہم ان کو جو کپڈ پور ہے وہ ہم کوشش کر کے ہم کو وہاں پہنچاتے ہیں بچوں کا دودھ تک ہم ماں پہنچاتے ہیں بچوں کا جو دودھ ہے کیونکہ بچہ روٹی تو نہیں کھا سکتا جی بالکل شیر خار بچہ تو ہم ان کے لئے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو کیونکہ آل پر کا دودھ ہے یا کوئی دودھ ہے چاہتا وہ دودھ کی شکل میں ان کو وہ بھی دودھ ان کو مہیا کیا جائے ان کو پہنچایا جائے ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے ریلیف کیمپس ہیں جہاں متاثر رہ رہے ہیں وہاں ہم نے میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہوئے ہیں ہماری ڈاکٹرز کی ٹیم ہیں ہماری حکومت سے ہمارا جو گورنمنٹ آف سین کا ہیلڈ ڈیپائیٹمنٹ ہے وہ اس میں بھرپورتے کے تعاون کر رہا ہے ہمیں ہلال اے ایمہر کی بھی اس میں سپورٹ حاصل ہے جتما انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور ہم سب سے زیادہ شکر گزار رہے ہیں چائنہ کے ترکی کے یو اے ای کے اور یورپین کنٹریز کے کے اور سعودی عرب کے کہ انہوں نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی ہے اور ہمیں بہت تعداد میں امدازی سامان بھی بھی جائے کیونکہ یہ امدازی سامان جو پورے پاکستان کے لیے ہے اس میں جو شیئر بنتا ہے سوبے سندھ کا وہ اس میں ڈیسٹریبیوٹ ہوتا ہے لیکن انہی نے مدد کی ہے اور انہوں نے مزید مدد کرنے کا جو ہے وہ یقین بھی دلائے بلا بٹو ساردازی صاحب بھی تمام بین اقوام بزادی کے ساتھ اور تمام مدرہ خارجے کے ساتھ وہ سربانہ مملک کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی ان کو اپ ڈیٹ بھی کی جاتا ہے کہ سوبہ حسین کی جسولہ تیال ہے ان کے سفیروں کو بھی دورہ کرایا ہے ہم نے مختلف صداف زدائے علاقوں کا ان کے کونسے جنرل کو بھی جنرلس کو بھی ہم نے دورہ کرایا ہے تاکہ وہ بھی اپنے ملکوں کو بتا سکے کہ پاکستان کے عوام اس وقت کس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں اور گورنمنٹ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اس مشکل وقت میں ہم ساری چیزیں انہیں وزید کی ہے ابھی تو ریس کیو ابھی ریلیو کیا جیسی پانی اترے گا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو کچھے گھر گر گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ تعمیر کیے جائیں اس کو تعمیر ہو سکے وہ واپس جا سکیں اور حکومت سنے اور واقعوں نے فیصلے گئے کہ جو آپ کے معلوم ہے کہ تقریباً کوئی تقریباً ساڑھے چار سو سے زیادہ امباد ہوئی ہیں صوبے سن کے میں مجموعی طور پورے پاکستان میں تیرہ سو امباد ہوئی ہیں اس میں بوڑے بچے خواتین سب اس میں شامل ہیں تو ان کو بھی جو ہے زدر ساگ روپے جو مرومین ہیں ان کے لوائقین کو اس میں ہم دیں گے حکومت دے گی اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کریں اور میں آپ کہتا ہوں کہ ہم نے ان ٹینڈ سٹی کے اندر یا جو کیمپ ہیں ہمارے وہاں ہم نے بچوں کے لئے ایک تعلیم کا بھی بندوبست کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ ان کا لوس نہ ہو اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ متاثرین کے کیمپ کے باہر کا کوئی اسکول چل رہا ہے وہ وہ وہاں جا کے کلاس بھی اٹینڈ کریں کلاس بھی لے سکتے ہیں ہم ان کو ان کی تعلیم کا جو سلسلہ کوڑ گیا ہے وہ بھی جو ہے continue ہو تاکہ ان کو ہم جو بھی ہم سے جو بھی possible ہم سے فیسلٹی فرام ہو سکتی ہے ہم لوگوں کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ سہولت ان کو مل سکے تو حکومت دے پاس سن جو ہے وہ ہر ممکن اقنامات کر رہی ہے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تمام حضرہ جو ہیں اس وقت فیلڈ کے اندر رہے ہیں وزیرالہ حسین خود فیلڈ کے اندر رہے ہیں اور میں ایک دفعہ پھر آپ کی طورت شکریہ دے کرتا ہوں کراچی کے تاجروں کا کراچی کے سنتکاروں کا کراچی کی سویل سوسائٹی کا عام شہریوں کا طلبہ کا طالبات کا مقلہ کا طبقہ فکر کے ہر شعبے کے جن لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ان سلابزتگان کی مدد کی ہے اور کراچی کے شہری ہمیشہ چاہے دوہزار پانچ کا زدلہ ہو دوہزار دس کا سلاب ہو دوہزار بیس کا کوویڈ ہو انہوں نے ہمیشہ بڑھ چاڑے پیر اپنے لوگوں کے لئے جو ہے وہ اپنا ہاتھ کو بڑھایا ہے اور ان کی جو مدد ہو سکی ہے ان کی کیوں اور پور مدد کی ہے تو یہ جو وقت ہے وہ یہی وقت ہے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آپ دو روٹی کھاتے ہیں تو ایک روٹی اپنے لئے رکھیں ایک روٹی ان کو دے لیں چونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور اس وقت مشکل وقت میں اور یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے بالکل تو آدمی کو میں یہ کہوں گا پر ناظرین سے کہ آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچئے کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو احساس ہی جو ہے انسان کے جذبے کو بڑھاتا ہے احساس نہیں ہوگا تو جذبہ بھی نہیں بڑھتا ہے اور احساس ہی انسان کے انسان ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو ہم کو سب کوئی انسان دوستی کا ثبوت دینا چاہیے اور یہ انسانیت کی خدمت ہے اس وقت گرنگ مذہب زبان کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے ہمیں انسانوں کی اور انسانیت کی خدمت کرنی اور یہی سیاست کا بنیادی حصول ہے صحیح سیاست میں آپ کس سے متاثر ہو کر آئے تھے سیاست کی بات ہے یہ شہید وطنقالیلی بٹو سے متاثر تھا شہید وطنقالیلی بٹو کے پرگرام سے متاثر تھا ہم کی شخصے سے متاثر تھا اور میں بتاؤ آپ کو کہ میں جو پارٹی میں ایج کارپون متاثر ہوا ہوں وہ پانچ بیلای انیسو سو ستتا رہے جب حضرت پکار بٹو شہید کی حکومت کا جنرل ضیاورت آمینہ تختہ ہوتا تھا بٹو صاحب کی سیاست دیکھی پھر بے نظیر بٹو صاحبہ کی سیاست دیکھی اور آپ بلاول بٹو صاحب کی سیاست دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ اس کو تھوڑا سا دیفائن کریں کہ آپ نے کس طرح بٹو صاحب کوئی کیسا لیڈر دیکھا بے نظیر صاحبہ کو کیسا اور اب ان کے بیٹے بلاول بھٹو تو ان کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں سے ایک دفعہ میرا ہاتھ ملانے کا موقع ملا وہ جب رہا ہونے کے بعد ٹرین کے ذریعے کراچی آ رہے تھے تو وہ ان کو کینٹ ڈیشیسن پر رکنا تھا تو حکومت نے گاڑی کینٹ پر نہیں رکھی کیونکہ رہش بہت تھا تو وہ سٹی سے سے لے گئے جب سٹی کرپن پہنچے تو مجھے آج تک یاد ہے کہ کریم کلر کا شروار خمیز وہ پہنے تھے میں نے ان سے ہاتھ ملایا تھا سٹی کرپن کے لون میں یہ میں نے یاد ہے مجھے کہ انہوں نے بڑے پرجوش ہنداز سے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا وہ وقت اور وہ لمحہ میں جا آج تک یاد ہے میں بھولتا نہیں ہوں کیونکہ میں نے ایک دنیا کے عظیم لیڈر سے ہاتھ ملایا اور یہ میرے لئے ایک کارکن کے طور پر بڑا عزاز تھا کہ انہوں نے ہاتھ بلایا اور میرے کندے پیسے ہاتھ رکھا دوسرا تو یہ میرے لئے ہو تھا پھر صحیح فقار علیہ بٹو کی اشہادت ہو جاتی ہے چار اپری نائنٹی سیمٹی نائن کو تو بیگم نصر بٹو صاحبہ آہ نے پارٹی کی قیادت سمالی تھی ان کے ساتھ کام کیا ہو بیگم نصر بٹو کیلئے میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ ایک عظیم خاتون تھی عظیم ماں تھی اور ان کو اس لیے معذر جمہوریت بھی کہا جاتا ہے اور اتنی شفقت کرتی تھی ورکروں کے ساتھ کہ بعض اوقات وہ اپنے ان جیل میں جو ہمارے احساسی بند تھے کیونکہ ان کے پابندی تھی تو وہ برکہ پہن کے بے بدل کے جیل چلی آتی تھی لوگوں سے ملنے کے لیے ماری کے اوپر تو اپنے کارکونوں سے اتنا پیار کرتی تھی وہ اس پارٹی نے بہت جدوجہت کی ہے اس پارٹی کارکونوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس پارٹی کارکونوں نے کہ کارکونوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ان کو اسی آزار کوڑے مارے گئے پاکستان میں دیاولک کے دور کے اندر ہمارے کوئی ساتھ آٹھ سے زیادہ جو ساتھی تھے ان کو فانسی دی گئی ہے ان کو فانسی ان کو ان کی شہادت ہوئی فانسی کے نتیجے میں لیکن پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے چاہے فانسی کے صدا ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ قید و بند کی صحبتیں برداج کی میں یہ کہتا ہوں ویسے بھی میں جنرلی بات کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کسی کی اتنی بڑی سیاسی جدوجہد ہوگی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاسی جدوجہد کیے اب تک وہ ساری کی ساری یہ سمجھے کہ عامروں کے خلاف خاص طور پر اور جمہوری کی بقا کے لیے تمام آئینی داروں کی سربلندی کے لیے ہم نے جدوجہد کیے اور ہم آئین قانون پر یقین لگتے ہیں اور جمہوریت جو ہے وہ اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ کارکن نے تحقیا ہے تو کسی قربان اس کے دریگنے کرے گا محترمہ بینیزی بٹو شہید کیا آپ نے بات کی محترمہ بینیزی بٹو شہید تو میں آپ کو کیا بتاؤں ایسی دیلیر خاتون تھی ہیں ایسی بہادر خاتون تھی اب یہ دیکھیں ہم تو ان کی شکل دیکھ کے خود ہم ان سے حوصلہ طاقت دیتے تھے کہ وہ ایک عورت ہو کر دیلیری کے ساتھ پاکستان آکے ان کو جس طرح سے سکھر جیل کے اندر شدید گرمی کے اندر ایک چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا اور مئی جون کی گرمی اگر آپ انٹیریر سن کا بھی جائیں اور آپ کو بتا ہوگا کہ اکیابن ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے وہاں ہائی ایس ٹیمپریچر اکیابن ڈگری سینٹی گریٹ یہاں تو لوگ تھارٹی ایٹ پہ جو ہے یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں جی گھر سے باہر نہ نکلو کہ لو لگ جائی اکیابن ڈگری سینٹی گریٹ من کو وہاں رکھا گیا جہاں پنکھا بھی بہت سیلو سلو شاید چلتا ہوگا سمجھے نے ایک چھوٹا سا روشندان اوپر تھا فردیا تو اتنی ان کو ان کو ان کو اتنا ان پر ظلم کیا گیا اور اتنی سووتیں انہوں نے برداش کی لیکن ہمت نہیں ہاری انہوں نے اور ان کی ہمت بہادری کا کو دیکھ کئی پاکستان پیس پاڑے کارکون جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے جتنا حوصلہ کار پاٹی کارکونوں کو دیا ہے جتنی جدوجہ دنہوں نے کی ہے میں نے سمجھتا کہ ایسی لیڈر دنیا میں کوئی اور ہوگی یا پیدا ہوگی تو مہتر و بینیز بٹو شہید کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا انہوں نے ایک تو ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے کارکون کو سکھاتی بہت نہیں سر ان کے ساتھ گزارا وہ کوئی ایک وقت ہی ہے کوئی ایک یادگار بات ہمیں بتائیں کہ جو آپ کے زندگی کی یادگار بات بن گئی ہو کہ جو ان کے ساتھ آپ نے وہ بہت گزارا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 97 میں جب 96 میں ہماری حکومت چلی گئی تو 97 کی الیکشن ہونے تھے اچھا وہ الیکشن بھی رمضان کے مہینے میں آئے تو محترمہ بینیز بٹو شہید نے سوب احسن میں کمپین کے لیے کیونکہ وقت کم تھا جلسے زیادہ کرنے تھے پھر پنجاب بھی جانا تھا تو ایک ہیلیکوپٹر پارٹی نے ہائر کیا اور اس ہیلیکوپٹر کے ذریعے وہ کمپین کے لیے مختلف شہروں میں پہنچی اس ہیلیکوپٹر میں ایک میں بھی تھا ان کے ساتھ اچھا رمضان کے دن تھے تو جو جن کا جو ہیلیکوپٹر کے کمپنی اونر سی انہی نے اس میں ریفرمنٹ کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ روزدار ہوتے ہیں کوئی روزے سے نہیں ہوتا ہے کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو انہی نے کوئی پندرہ بیس جو دبے ہوتے ہیں اس کے لنج باکس کے وہ اس میں رکھے ہوئے تھے اچھا جب ہم یہاں سے ٹنڈول آئی آر گئے وہاں سے عمر کوڈ گئے تو مغرب کے وقت ہم پہنچے نواب شاہ جب نواب شاہ پہنچے تو باقی سب لوگ اتر گئے ہلیکوپٹر سے تو میں وہ منور سوروردی اندر ہی کھڑے تھے ہلیکوپٹر میں تو مہترمہ اتر کے آئیں پیچھے وہ بیٹھی تھی تو وہاں سے آئیں اور اترنے لگی تو جیسی ان کی نظر پڑھی تو الٹے ہاتھ پہ وہ لنج باکس رکھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہہ لگی کہ وقار یہ باکس کیسے رکھے ہیں تو میں نے کہا یہ لنج باکس ہے بولا تھی کہ یہ جہاز تو یہاں بند ہو جائے گا ہلیکوپٹر بند ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ خراب ہو جائے گا رسک ہے یہ تو بولا کہ یہ لے چلو وہاں پہ افطار میں لوگوں کی ہم لوگ ملکے کھا لیں گے اچھا تو میں نے وہ آپ سمجھیں کہ اندرہ بیس کو ڈبے کو اٹھانا ہاتھ میں کتنا مشکل ہوا کیا رہا تھا کیونکہ منور صوربازی کی بی بی کی سیکیورٹی کرتے تھے پیشے ہوتے تھے جب میں اٹھا کے جانے لگا تو باہر لوگوں نے مصبتی کہا یہ کیا کر رہا ہو یہ کیا کیا وہ سمجھے کہ وہ اٹھا کے ویسی لیا ہے تو میں نے لے جا کے وہ گاڑی میں پیشے ڈگی میں رکھ دیا جب میں وہاں پہنچا میں نے کہا بی بی یہ کس کو دے دوں میں تو میں نے ملازم بولایا کہ یہ ہے اور یہ کیونکہ ائل کنڈیشن میں تھا تو خراب کو نہیں ہوا تھا وہ کہ وہ صبح رکھا تھا تو ہم شام یہاں پہنچے تھے تو اس کے بعد وہ جو لنج باکس سے ان کا میں آپ کو دیکھیں وہ بہت کفائی شار بھی تھی اور رسک کی بہت عزت کرتی تھی کھانا وہ کبھی بھی ان کی پلیٹ پر میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی کھانا بچا ہو بہت سمجھے نا اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور واقعہ کہ دو ہزار سات میں شہادت سے پہلے تقریباً دس دن پہلے سترہ ڈسمبر دو ہزار سات کو جلسہ تھا ہیدر آباد میں ہیدر آباد گراؤنڈ میں جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم ایک پارٹی کے ہمارے سینئر تھے تو بی بی ان کے گھر میں گئی یہ جیل لوڈ ہیدر آباد میں کے پاس ہی گھر تھا ان کا علی نباد شاہ صاحب ان کے گھر گئی وہ آگئی تو دوپیر کا وقت تھا تو کھانے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے میں شکفتہ جمانی اور شاید فرداللہ بابر تھے میں خواہد ہم تین کھڑے تھے جگہ نہیں تھی ہم ادھر کھڑے تھے مہتر مہجی سے ٹیبل دے مہتر مہمہ بیٹھی تھی ہم ادھر کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں میں آتا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پلیٹ اٹھائی ایک مجی تھی ایک شکفتہ کروی اور ایک شکف ان کو دی فرداللہ بابر کو اور خود ہی ڈیش اٹھا کے دی اچھا بھنڈی یہ شاید وہ جو سوکھی بھنڈی ہوتی نا سوکھی بھنڈی فرائی وہ ڈیش اٹھا کے دی روٹی دی سب کو ہم کو جب ہم لوگ انہیں لے لیا پھر کھانا انہیں نکالا اپنے لئے تو اس قسم کی پیار کرنے والی محبت کرنے والی خیال کرنے والی خیال کرنے والی ویڈر وہ لیڈر تھی خیال کرنے والی میں ایک اور واقع آپ کو سنا ہوں کہ اسی دوران جب ہم تندو اور ای آر میں دوست کے کھل گئے وہ نام دینا مناسب نہیں ہے تو وہاں پہ انہیں لے خیال کرنے والی دوست جو ساتی تھے سینئر پہ وہاں نہیں تھے تو وہ کہاں چلے گئے وہ کھلی اس نے ناراضی تو محتلما نے کہاں چلے گئے تو میں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا جو وہ در دوسری طرف ہے بولا کیوں ہے تو کسی نے ان کو کہا وہ مہا سے اڑ گئی بولا میں یہاں نہیں روں گی رات کے ایک بجے وہ چلی گئی مپلو خاص اچھا رات کو ایک بجے مپلو خاص چلی گئی مہا سے ٹرنڈوہ لائیار سے اور مہا مپلو خاص جانے کے بعد انہوں نے قائم علی شاہ صاحب کو بلایا انہوں نے بلا کہ ان کو پہلے سولانا پھر تم جا کے سونا جی میں آپ کو سید یہ بتانے کو بتا رہا ہوں کہ وہ سب کا خیال کرتی تھی اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو پوچھیں گی کہ آپ 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 کو کہیں ان کا ٹھکانہ ہو گیا کہ آرام سے لٹا دیا یا بیٹھنے کی جگہ ٹھیک ہے اتنا وہ خیال کرتی تھی آپ دیکھیں کہ دنیا کی سیاست وہ کرتی تھی بھی لیکن کتنا خیال کرتی تھی یہ میں آپ کو صرف ان کی بتا رہا ہوں کہ کتنا لوگوں کے ساتھ ان کا پیار اور محبت تھی کون کو پوچھتا ہے آج صحیح بات ہے کون پوچھتا ہے اور میں آپ کو اسی طرح سے بتاؤں اسی طریقے سے آج آسی ملز دزاری صاحب بلاوز دزاری صاحب وہ اسی طریقے سے خیال کرتے ہیں اپنے کار کو ہوں کا بہت خیال کرتے ہیں میں بلاوز صاحب چیرمن صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں بہت عزت دیتے ہیں اور میری لیڈر ہیں اور مجھے بڑا فقر ہے اپنے لیڈر پہ چیرمن پہ کہ جب ہم لانگ مارک میں جا رہے تھے تو اسی طرح سے مجھ سے کہتے تھے کہ وہ ان کا خیال رکھنا وہ مجھ سے بھی کہتے تھے آپ نے کچھ کھایا آپ نے کچھ پیا دوسر سے پوچھتے تھے کیونکہ ہم ٹرک میں ساتھ تھے اوپر اوپن تھا تو وہ اتنا کیرنگ تھے بہت کیرنگ تھے اپنی والدہ کی طرح چیرمن بلابوٹر زدداری صاحبی بہت کیرنگ ہے اپنے لوگوں کا بہت خیال کرتے ہیں لیکن ڈسیبلن کی پابندی کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ پارٹی میں ڈسیبلنی تھوڑا رہنا چاہیے اس طریقے سے تو ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ چیرمن کے جو اصول ہیں اس پر چلیں پارٹی کے جو اصول ہیں اس پر چلیں اور میری کوشش ہوتی ہے صاحب صاحب میں دوستوں میں کہتا ہوں کہ سب سے جھوٹ بولو لیکن لیڈرشپ سے جھوٹ نہیں بولو بہت شکریہ سر آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہمیں اتنا ٹائم دیا سر آخر میں کوئی ایک اچھا سا میسیج آپ دینا جائیں کہ میرے سننے والے بچے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ تعلیم ضرور حاصل کریں تعلیم آپ کا زیبر ہے تعلیم ہی آپ کا ہتھیار ہے تعلیم ہی آپ کو آگے بڑھ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے اندر لوگوں کی خدمت کے حوالے سے تجربہ حاصل کرنا بزول ہوگی ہے اپنے سینئر کا اعترام کریں اپنے بزرگوں کا اعترام کریں اپنے جو ساتھی ہیں ان کا اعترام کریں اخلاقیات کا مزارہ کریں اپنے گفتگو میں جو الفاظ کا چناؤں وہ بہتر رکھیں کیونکہ سیاست اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ ہمارا الفاظ کا چناؤں خراب ہو گیا ہے تو آپ اس سیاست کو اچھا کرنے کے لیے ایک شاہستہ دوان استعمال کریں آپس میں اچھے گفتگو کریں شوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں شوشل میڈیا کو پوزریف کاموں کے لیے یوز کریں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی سہولت کے لیے لیکن سہولت کے لیے اس لیے کہ اس کی تعمیری اس سے ہم کام لیں تو میں اپنے بچوں کو ایک تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور جنرلی میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کلٹر کو پروان چڑھائیں لوگوں کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں پاکستان کے خدمت کریں ملکی ایجیتی کے لیے اتیاد کے لیے کام کریں اداروں کو نالانے والی سیاست کریں جو ادارہ ہے وہ اپنی آئینی روپ میں کام کر رہا ہے اور کام کرنا چاہیے اس کو ہمارا جو فرض ہے ہمیں پاکستان نے بہت کچھ دیا ہے ہمیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں تینکیو سو مچ سر اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمارے ری ٹائم نکالا اس کے لیے بہت شکر گزاروں تینکیو آپ کا مشکل ہے اس کے ساتھ ہی مہوش شوہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آزیر ہوں گے دیکھتے رہیے بینس کے مہمان مہوش شوہان کے ساتھ موسیقی